ہائے فرینڈز بہتی سندر سوادشت اور ڈیجائنر ریسپیز والے ہمارے یوٹیوب چینل میل سینڈ کی جیٹ سمیت لطا کھننا میں آپ کا سواگت ہے فرینڈز آج ہم کے وال دس منٹ میں بہت تیشٹی اور بہت کم لاغت میں تیار ہونے والی سوجی کے ایسی مٹھائی بنائیں گے جسے آپ بار بار بنانے کو مجبور ہو جائیں گے آج ہم کے وال آدھا کپ سوجی سے اس سویٹ دیش کے اٹھارہ پیس بنائیں گے یہ مٹھائی دیکھنے میں جتنی سندر لگ رہی ہے کھانے میں اس سے زیادہ تیشٹی بن کر تیار ہوتی ہے اس مٹھائی کو آپ جسے بھی کھلائیں گے وہ پہچان نہیں پائے گا کہ آپ نے اسے گھر میں سوجی سے بنایا ہے تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے آدھا کپ سوجی لی ہے اس سوجی کو ہم مکسی کے گرینڈر جار میں ڈال کر پیس لیں گے یدی آپ کے پاس مہین سوجی ہے تب بھی آپ اسے مکسی جار میں ڈال کر پیس لیں ہماری سوجی پسکر تیار ہو گئی ہے اب ہم نے کیس پر میڈیم فلم پر ایک کڑائی رکھ دی ہے اس کڑائی میں ہم دو ٹی سپون دیشی گھی ڈال دیں گے گھی کے میلٹ ہوتے ہی ہم کڑائی میں پسی ہوئی سوجی ڈال دیں گے ہمیں پین میں اتنا گھی ڈالنا ہے تاکہ ہماری سوجی ڈوب جائے پین میں سوجی ڈالنے کے بعد ہم اسے لو ٹو میڈیم فلم پر چلاتے ہوئے بھونیں گے ہمیں سوجی کا کلر نہیں چینج کرنا ہے اسے لو فلم پر بہت آرام سے بھوننا ہے اسے بھوننے میں ہمیں تین چار منٹ لگ جائیں گے بھونتے بھونتے جب اس میں سے بھینی بھینی خوشبو آنے لگے تب سمجھنے سوجی بھون کر تیار ہو گئی ہے فرینڈز ادھی آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صحیح سمیہ پر ہمارے ویڈیوز کے نوٹفیکشن ماننے کے لئے بہلا آئیکن پریس کریں سوجی بھون گئی ہے اب ہم اس میں ایک کب دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک دو بار چلائیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں آدھا کب گولے کب اور آدھا ڈال دیں گے ڈیسکیٹڈ کوکونٹ ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک دو بار چلائیں گے اس کے بعد ہم اس میں آدھا کب چینی ڈال دیں گے چینی ڈالنے کے بعد ہم اس میں آدھا چمچ ہلاچی پاورڈر ڈال دیں گے ہم نے دو تین چمچ گرم دودھ میں تھوڑے سے کیسر کے دھاگے گھول لیے ہیں اس گھولی ہوئی کیسر کو ہم نے پین میں ڈال دیا ہے اس سبھی میٹیریل کو پین میں ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے چلا کر ملا لیں گے ہم اسے لو ٹو میڈیم فلیم پر لگاتار ملاتے ہوئے چلاتے رہیں گے یدی آپ کے پاس کوئی میزرنگ کپ نہیں ہے تو آپ ناپ کے لیے ایک کٹوری سیٹ کر لیں ہم نے جتنی سوجی لی ہے اتنا ہی گولے کا برادہ لیا ہے اتنی ہی چینی لی ہے دودھ کی کونٹیٹی ہم نے سوجی سے جس ڈبل لکھی ہے دیکھئے پین میں پک رہا بیٹر اب دیرے دیرے ڈو کا شیپ لے رہا ہے اور اب یہ پین میں نہیں چپک رہا ہے پین کے میٹیریل کا ڈوب بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے کڑائی سے نکال کر ایک بول میں شفٹ کر لیں گے دیکھئے ہم نے اس میٹیریل کو ایک بول میں شفٹ کر لیا ہے اس میٹیریل کے ہلکہ گنگنے ہوتے ہی ہم اس کے پیڑے بنانا شروع کر دیں گے ہمیں اسے بلکل تھنڈا نہیں کرنا ہے کیونکہ تھنڈا کرنے سے ہو سکتا ہے اس میں کریکس آ جائیں اب ہم اٹھائی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے تھوڑے سے میٹیریل کو ہم ہاتھ میں لے کر اس سے ایک بول تیار کریں گے آپ دکھائے گے طریقے سے بول کے بیچوں بیچ انگلی سے پریس کر کے ہم ایک گڑھا بنا دیں گے اور دکھائے گے طریقے سے ٹوٹ پک سے اس بول پر لائن کی ڈیزائن بنا دیں گے بول کے بیچ میں ہم نے جو جگہ بنائی ہے اس میں ہم گھسا ہوا پستہ بھر دیں گے اس کے بعد اس میٹھائی پر ہم ایک کیسر کا دھاگہ لگا دیں گے دیکھئے ہماری بلکل ہلوائی سٹائل بہتی ٹیشٹی مٹھائی کا پہلا پیس تیار ہو چکا ہے ہم آپ کو اس سوٹ ڈش کا ایک اور پیس بنا کر دکھا رہے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم نے ڈو کے میٹیریل سے ایک بول تیار کر لی ہے اس بول کو انگلی سے پریس کر کے اس کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنا لی ہے اور ٹوٹ پک کی سائتہ سے اس بول پر ہم نے لائن کی ڈیزائن بنا دی ہے بول کے بیچ میں ہم گھسا ہوا پستہ بھر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس پر کیسر کا ایک دھاگہ لگا دیں گے دیکھئے ہماری بہتی سوادش مٹھائی کا دوسرا پیس اب بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طرح ایک ایک کر کے بہتی سرالتہ سے ہم اپنے پورے میٹیریل سے یہ سوٹ ڈش تیار کر لیں گے ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں ڈیزائن بول پر ہی بنانا ہے اسے چپٹا نہیں کرنا ہے بول پر ڈیزائن بناتے بناتے یہ مٹھائی خودی پیڑے جیسی شیپ کی بن جائے گی دیکھئے ہمارے پورے میٹیریل سے یہ مٹھائی بن کر تیار ہو چکی ہے ہمارے دورہ بتائی کہ یہ سوٹ ڈش اتنی ٹیسٹی اور سندر بن کر تیار ہوتی ہے کہ آپ اسے جس کے سامنے بھی سرب کریں گے کوئی مانے گا نہیں کہ آپ اسے مارکٹ سے خرید کر نہیں لائے ہیں اور سوجی سے بنے ہونے کی وجہ سے یہ مٹھائی کھانے کے بعد ہمارا جی بھاری نہیں ہوتا ہے تو فرینڈز جیدی آپ بھی ہمارے دورہ بتائی کے بیدی سے اس مٹھائی کو گھر میں بنائیں تو پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بچ بتائیں یہ آپ کو کیسی لگی ہمیں آپ کے عمل سجا اور کمنٹس کا انتیار رہتا ہے فرینڈز سوجی سے بنی اس سوٹ ڈش کی ریسپی کا یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل ایکن پریس کریں ہماری انیس سوٹ ڈش ریسپیس کے ویڈیو کے لینک اس ویڈیو کے انتو میں اور آئی ویڈن میں پڑھا ہوں Thank you for watching